اداب دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مینڈر نیوز ڈائری اور میں ہوں آپ کے ساتھ راہی کپور سو جس طریقے سے کرونا وائرس کو لے کے آج عام انسان کتنا پریشان ہے کیا کچھ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے لگتار آپ کو ریپورٹنگ کے ذریعے جو ہے مینڈر کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ پراپرلی اپ ڈیٹ دیتے رہے اور کچھ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ آپ کی بات بھی کروائی کیونکہ جہاں کہیں بھی جاؤ لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ نیتا لوگ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں تو ہم نے بھی کوشش کی کہ چلو کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے بات کی جائے جو اسمیں گرونڈ میں کام کر رہے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں ان کے مادم سے ان کو تاکہ میسج ملے کیا کچھ ہے اور کیا کچھ حالات ہیں دکانداروں کی کیا پرشانی ہے بزار میں کیا پرولمز آ رہی ہیں اور ایڈمیسٹریشن کس طریقے سے کام کر رہی ہے ان سب پر جو ہے آج ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے سناتن درم سبا کے پریزیڈنٹ بلرام شرمہ جو ہے وہ جوڑ چکے ہیں اور ہم آج جو ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پوری بات کریں گے کہ کیا جو ہے محول ہے اور کیا کچھ ان کی ڈیمانڈ سے اور کیا کس طریقے کی جو ہے وہ استیتی بنی ہوئی ہے بلرام جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چین بلرام شکریہ بلرام جی سب سے پہلے ہم شروعات کرنا چاہیں گے کہ سناتن درم سبا آپ ہندو برادری سے سناتن سبا کے ایک پریزیڈنٹ ہے پردان ہے اس کرونا وائرس میں سناتن درم سبا کیا کر رہی ہے راکھی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس کے قابل سمجھا اور آپ میرے پاس آئے تو میرا انٹریویو لے رہے ہو اس سناتن سبا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ سب کچھ آپ کو پتا باقی کسی کو پتا نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جس دن سے کرونا پھیلا ہوا ہے سناتن سبا کے میٹی کو آپ جانتے ہوگے سناتن سبا کے میٹی کس طریقے سے یہ فیلڈ میں گرانڈ پر آپ کے کام کر رہی ہے میں سناتن سبا کی اور سے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سناتن سبا کے میٹی کی اور سے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ایڈویٹ ہیں وہ سپیٹل میں جو لوگوں کے لئے ہماری سناتن سبا بلکل رات دن تیار ہے اگر ان کو ہسپیٹل سے دوئیے ویسے مئیہ ہو رہی ہیں مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو بی ام او صاحب ہیں بہت ہی اچھے ہیں اگر کسی کو دوائی کوئی نہیں ملتی ہے وہ دوائی کے لئے اگر اس کو کھانا نہیں ملتا ہے اس کھانے کے لئے کوئی بھی چیز ہو باشرتے وہ آدمی اس کا سورسہ فنکم کوئی نہیں ہونا چاہیے جس کا کوئی سادن نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ ہمارے ساتھ چوبیس گھنٹے میں جم مردی رات کو دن کو کنڈکٹ کرے اگر دوائی کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو دوائی کے لئے پیسے بھی دیں گے اگر اس کو سونے کے لئے کوئی بستر بیٹ ہوئی رہا نہیں ہے وہ بھی ہم سناتن کی عورت سے ایہ کر کے دیں گے اگر کھانے کے لئے اس کی کھانے کی وستہ نہیں ہے تو وہ کھانا بھی ہماری سناتن سبا کمیٹی جو ہے مندر میں کھانا تیار کر کے وہ بھی اس کو دے گی بلرام جی یہ آپ کا بہت بڑا اعلان ہے جو ہے یہ مینٹر کی جنتہ کے لئے یعنی جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لئے ایک طرف آپ اس چیز کی گوشنا کر رہے اگر دوسرے طرف بات کی جائے تو گرونڈ میں کچھ لوگ جو ہے صرف ایک فوٹو سیشن کے لئے صرف فوٹو شوٹ کے لئے کام کر رہے ہیں جو ایک دن آتے ہیں فوٹو شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کیا یہ آپ نے بھی کافی دیکھا ہے راہی جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو سناتن سبا کمیٹی ہے ہماری پونچ کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا سنکوٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا وہ کیا کام کر رہی ہے جو ہماری مندر کی سناتن سبا کمیٹی کام کر رہی ہے آج دن تک آپ کو پتا ہے کہ سناتن سبا نے اور سپیٹر میں جا کے کیا کام کیا گریبوں کے گھر گھر میں جا کے کیا کام کیا گراسن دیا ماسک دیئے سنٹائزر دی وہ آپ سب جانتے ہیں وہ ہمیں شوک نہیں ہے کہ ہم اگر دس روپے کا یا پانچ روپے کا ایک ماسک لے کے مارکٹ میں جائیں یا کسی سطحان پر اور جائیں تو بولیں گی یہ ماسک آدمی دس گھٹے ہو جاؤ لیر میں کھڑے کر کے ایک کو ماسک دیا سنٹائزر دیا کہ یہ جی ہماری طرف سے ایک ماسک کا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو وہ فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جانتا ہے وہ فوٹو خود وہ سوشل میڈیا پر بیجتے ہیں کہ یہ فوٹو ہمارا سوشل میڈیا پر اس کو بیج دو تاکہ ہم پاپل رو جائے ہمیں اس قسم کا پاپل رونے کا شوک نہیں ہے آپ نے آگے بھی دو چار بار کہا کہ بلگراملی ہمیں آپ ماسک دے رہے یا سنٹائزر دے رہے ہو یا راشن دے رہے ہو اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہو میں اکیلہ نہیں ہوں سناتر سبا کمیٹی میں آپ بھی آتے ہو آج میں نے دو چار بار میں نے میڈیا میں دیکھا ٹی وی میں دیکھا کہ جس طریقے سے اس دن آپ کے ساتھ ہمارے آدمی لڑکے تھے میں بھی ساتھ تھا جیسے بے زبان جو پکشی ہے جو مار بھی بیشی ہیں ان کو جا کے آپ چارہ ڈار رہے ہیں اور جو کتے گون رہے ہیں بزار میں کچھ گئیں اس دن جو میں نے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے پچھے ساتھ تھے آپ ان کو جا کے چارہ ڈار رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو جو کتے ان کو دودھ پلا رہے ہیں بریڈ کھلا رہے ہیں اس قسم کے کام میں کہتا ہوں کہ جو صرف مائک پکڑ کیا ہے اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے میڈیا پر کہ میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا میں کہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو دکھانے کا وقت نہیں ہے اس وقت دلی امدردی سے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ گرانڈ میں آئے فیلڈ میں آئے آکے کام کریں اور میڈیا میں اپرا فوٹو نہیں چڑھائیں میں تو کہتا ہوں میں نے آج دن دا جو بھی کیا پوری ایڈمیسٹریشن جانتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو تو ہم یہ کام کرتے ہیں میں اکیلا اگر کہوں میں اکیلا کچھ کام نہیں کر سکتا اور میں ان کو مبارک بات جانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی میڈیا کی بات نہیں کرتا کہ ہم یہ فوٹو میڈیا پہ چڑھائیں گے لیکن مجھے اس بات کا فقر ہے کہ میرے ساتھ میڈیا جب ہم گوہوں میں جاتے ہیں گوہوں گوہوں ہم یہ ہیں جا کے ہم نے راستر بھی بانٹا ہے جو بھی بانٹا ہے وہ دیا لیکن آج دن تک فوٹو نہ آپ نے مجھے کہا کہ فوٹو چڑھانا ہے اور نہ میں نے کوئی فوٹو چڑھائے میڈیا پہ اس کے لیے میں آپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں میڈیا والوں کو بررام جی اب آتے ہیں ہم میڈر جو ہے ٹون کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کال کا ٹائم چل رہا ہے ہر انسان جو ہے بے بس ہے لچار ہے دکھی ہے ہر انسان اور اس بیچ ہمارا ایک طبقہ جو ہے ہمارا جو بپاری طبقہ یعنی ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں دکاندار بھائیوں کو وہ کتنا کچھ فیز کرنا پڑ رہا ہے کتنی پرشانی ہے ٹھیک ہے کل پرسو بھی ایک انسیڈنٹ ہوا وہ آپ واقف ہیں اس کو آپ خود بتائیں گے ٹھیک ہے اب اس چکر میں سارا اس ساری باتوں کو لے کر دکاندار میں نے سنا کی ان کا ڈیلیگیشن ایک آپ کے پاس آیا تھا اسے ڈیمارڈ لے کے آپ کے پاس آئے تھے تو کیا تھی پوری بات کیا ہوا آپ یہ بتائیں راہی جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں کہنا چاہتا تھا اگر آپ نہیں بھی یہ سوال پوچھیں تو میں نے یہ بات کہنی تھی سب سے پہلے تو میں ال جی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اس کے بعد ڈی سی صاحب کا اس پی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جیسے دو دن کا واقعہ ہے جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ایک میرا بھائی ہے اس کی مدرگی ڈیٹھ ہوئی ہے کرونا وائلس کے وجہ سے وہ گیا ہوا تھا اردوار اردوار سے واپس رات کو پہنچا تو دوسرے دن اس کے اوپر اردوار لگی کہ آپ نے دگان کھولی ہوئی تھی آج اس کے گھر میں روٹی ہے آج اس کے گھر میں ستارہ دن تیرہ دن کی روٹی ہے تو پرسو اس کے اوپر اردوار لگی کہ تُو نے دگان کھولی ہوئی تھی پرسو جبکہ وہ اردوار سے آیا رات کو پہنچا آج اس کے گھر میں روٹی ہے اس کے اوپر اردوار لگی ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے گائل لائن ال جی صاحب کی ہے اس گائر لائن کے اوپر میرے دکاندار بھائی سارے چلے اور ایس او پی کا پورا پالن کریں اس کے باوجود اگر کوئی بھی میجیسٹیج اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آگے بلدرام شرمہ کھڑا ہوگا اس ناتح صبح کا پردان ہے اگر وہ ایس او پی کا پالن نہیں کریں گے گائر لائن کا پالن نہیں کریں گے اس کے اوپر جو بھی الگیشن لگے گی جو گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی اس کے لئے بلدرام شرمہ آگے نہیں آئے گا یہ بات میں پورے آپ نے دکاندار بھائیو کہنا چاہتا ہوں کہ ایس او پی کا پالن کریں بلدرام جی یہ بہت آپ نے ایک پلس پوائنٹ کیونکہ کافی دکاندار اپروچ کر رہے تھے ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرقے سے پرشانی ہے اور ہم نے کہا کوئی نہیں آپ پرشانی تک بات رکھئے تو آپ لوگوں کے پاس بھی آئے تو وہ اپنے جو ہے وہ سپسٹ روپے کھلیر کر کے بتایا ہے اب ہم آتے ہیں ایڈمیسٹیشن پر بردرام جی ایڈمیسٹیشن ٹھیک ہے ہر کوئی اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے اگر کوئی غلط کرے گا تو ہم ہمارا میڈیا کا کام ہے اس کو بتانا کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی صحیح کرے گا تو اس کو ہم دکھائیں گے کہ وہ صحیح کریں گے ایڈمیسٹیشن کا خاص طور پر اور سپیشلی پہلے پولیس کے بارے میں پوچھیں گا وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کا انیس اکیس پولیس کے ساتھ رہتی ہے سب سے پہلے تو میں اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ ڈی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب اور ہمارے ایس ایس پی صاحب سب سے زیادہ میں شکریہ ایس ایس پی صاحب کا کروں گا کہ ایس ایس پی صاحب نے جس قسم کی مینڈر میں پولیس کی ٹیم بیجی ہے مبارک بات دیتا ہوں میں اپنے ایس ایس پی صاحب کو وینوت صاحب کو کہ ہمارے یہاں میں مینڈر ایس ڈی پیو صاحب ظاہر جعفری صاحب بڑے بڑے ڈی ایس پی یہاں پہ آئے اور بڑے بڑے چلے گئے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ڈی پیو صاحب میں تقریباً بزار میں لوگ میرے پاس جاتے تھے میں بزار میں تقریباً کرونا میں چکر لگاتا رہتا تھا میں نے آج بھی ڈول ماسک پہنا میں ڈول ماسک کے ایس ایس پی کا پورا پالن کرتا ہوں گلوپ سے لگا کے لیکن ہر دن میں ڈی ایس پی صاحب کو دیکھتا ہوں کہ یارہ بجے سے لے کر تین بجے تاک کو خود ہر ناکے پہ جاتے ہیں ہر ناکے پہ جا کے چاہ کرتے ہیں کہ پھائی یہاں پہ ریڈ زون ہویا ہے وہاں اس کا پورا پالن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اپنے جوانوں کے ساتھ وہ کھڑے کندے سے کندہ ملا کے میں مبارک بات دیتا ہوں ایس ڈی پیو صاحب کو اور جو ایس اچو صاحب ہے ہمارے کولی صاحب ایس ڈی پیو صاحب اور ایس اچو صاحب کے بولنے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کی کتنی تعریف کروں کسی آدمی کو پولیس کی طرف سے کوئی بھی آئی کی ڈیٹ میں دکھ نہیں ہوا اور پولیس ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑیا اور سیول سوسائیٹی جو ہماری وہ بھی پولیس کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کھڑیا بران جی سیول ایڈمیسٹریشن کا کیا رول رہا جیسے تصیل دار ہے ایس ڈی ایم ہے یا جیسے ہمارے کچھ دیپارٹمنٹ ہے جو اپنا فوڈ اینڈ سپلائی جو ہمارا ویباغ ہے ہمارے ٹی ایس او صاحب ہیں وہ بات بھی میں کرنا چاہتا تھا کہ ٹی ایس او صاحب کرونا اتنا زبردست طریقے سے پھیلا ہوا تھا لیکن ایک دن بھی میں ایسا نہیں دیکھا کہ جس دن ٹی ایس او صاحب صبح سے لے کر شام تک پورا دن وہ سٹور پر بیٹھے رہتے ہیں اور جب بھی ان کے پاس کوئی گیا میں لوگوں کی کیا بات بتاؤں جی میں دو بار ان کے پاس خود گیا میں نے کہا دو گریب مہتے ہوئی ہے تو ٹی ایس او صاحب ان کے لیے آپ راشن دے دو جو کنٹرول ریٹ آتا ہے تو مبارک بات دیتا ہے میں ٹی ایس او صاحب کو ٹی ایس او صاحب نے مجھے جواب دیا کہ بلگرام جی کنٹرول ریٹ پر میں نہیں دوں گا یہ پیسے میں بھروں گا جو کنٹرول ریٹ ہوگا جو بھی ہوگا آپ نے پیسے نہیں دینے آپ بولو کہ کتنے توڑے بیجنے ہیں میں نے اس آدمی کا نام بتایا ان کے سٹور کیپر ہے میں کہتا ہوں اتنی کم ہے تو اب آخر میں میرا ایک آپ سے سوال جو لاسٹ سوال رہے گا بلگرام جی کہ آپ دیکھ لو کی پنچائت اس کے بعد ہمارے پنچائت کتنی پنچائتیں ہیں ہمارے منٹر سبڈوزن کے اندر اس میں ہمارے پینچ سے لے کر جو سرپینچ لوگ ہیں پھر اس کے بعد ہمارے آگے بی ڈی سی آگے پھر ہمارے ڈی ڈی سی آگے ڈی ڈی سی کے بعد جو ہے ہمارے بڑے بڑے دگج دیتا جو بہت ہی فائر برینڈ اپنے آپ کو کہت لیکن منٹر میں تو ان کی آواز کہیں دیکھ ہی نہیں رہی یہ کیا کیا کارن ہے کیا آپ کا ہوگی پنچائت والے کسی کام کے نہیں ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں سب گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہ میں اگر پنچائت والوں کی تعریف کروں گا میں وہ آدمی ہوں سچا آدمی ہوں کہ جو اچھا آدمی ہے تعریف کے قابل ہے میں اس کی تعریف کروں گا جو آدمی گندہ ہے میں اس کی شرع عام اوپن سٹیج پر کر کے میں اس کی تعریف نہیں کروں گا میں بوزنوں گا کہ یہ آدمی گندہ ہے اور آج کی ڈیڑھ میں سب سے گندہ جو محکمہ ہے ہمارا پنچائت کا مینڈر میں خاص کر مینڈر میں پونچ شروع کرتا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن جو مینڈر میں پنچائت کا محکمہ ہے میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں دو تین بار میں نے ویڈیو صاحب کو فون کیا انہوں نے مہیرا فون ایک بار اٹھایا تاکہ نہیں اور مجھے بھگوان کی قسم پتہ نہیں یا آج دن کا میں نے ویڈیو صاحب کی شکل بھی نہیں دیکھیا کہ میں دو تین بار ویڈیو آفت گیا ہوں اور ویڈیو صاحب کی میں نے شکل بھی آج دن تاکہ نہیں دیکھی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں میں راکھی جی آپ کو بتاؤں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر گرانڈ پہ یا فیلڈ میں کوئی بھی آدمی کام کر رہا ہے سب سے آگے تو میں بی ایم او پرویز خان صاحب کی تعریف کروں گا میں کہتا ہوں کہ اگر بھگوان اگر میڈی کا ڈیپارٹمنٹ دے تو پرویز خان جیسا بی ایم او ہو اور ڈاکٹر ادریس جو ہمارے فیزیشن ہیں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیزیشن صاحب ایک تو نوکری کر رہے ہیں ان کا پیشہ ہے لیکن وہ نوکری اپنی کو پیچھے چھوڑ کے نوکری سے آگے نکل کے اپنی نوکری سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہیں میڈیکل والوں کے میں کن کن کا نام ہوں ڈاکٹر جاویز صاحب ہیں ہمارے ان کی تو میرے پاس کوئی ایسے ارفاظ ہی نہیں کہ میں ان کی کتنی تعریف کروں اور جو میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے جو ڈیور ہیں وہ دیکھو اگر پاس پیشنٹ ان کے پاس ایک آگے یا دو آگے وہ خود پوری کٹ لگا کے چاہے ان کو آدھا گھنٹہ رکنا پڑے ایک گھنٹہ رکنا پڑے وہ جاتے ہیں ناکے پہ ناکے سے پیشنٹ کو اٹھاتے ہیں وہ سپیٹر میں چھوڑتے ہیں اتنی گرمی میں اتنی دوب میں اگر کسی کے ڈیٹھ ہو جاتی ہے خود وہ اس ڈیٹھ بارڈی کو اٹھا لے جاتے ہیں خود کٹ پہنتے ہیں اٹھا کے سمچان گارٹ میں رکھتے ہیں جلانے میں بھی وہ ہماری سائطہ کرتے ہیں سب سے زیادہ جو آج کی ڈیٹھ میں میڈیکل والوں کی تعریف کروں گا ایک میڈرٹ تسہیل ہے جس کے اندر میڈیکل والوں نے ہر آدمی کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا کر رکھی ہے اور مبارک بات دیتا ہوں بی ایم او صاحب کو اور جو ہمارے ادریس صاحب ہیں فیزیشن صاحب ہیں سنکوٹ کے ہیں مبارک بات دیتا ہوں میں کہتا ہوں ان کی ماں کو مبارک بیت دیتا ہوں ان کے باپ کو مبارک دیتا ہوں اگر بیٹا کوئی ماں جنم ہے تو ڈاکٹر ادریس صاحب جاتا جنم ہے اور میں لاشٹ میں کچھ نہ کہتے ہوئے لوگوں سے پورے جو ہمارے پینس ہیں سرپینس ہیں وی ڈی سی کے چیرمن ہیں ڈی ڈی سی کے چیرمن ہیں میں سب سے پراثنہ کرتا ہوں کہ اپنی اپنی وارڈ میں اپنی اپنی پنچائت میں لوگوں سے یہی کہیں کہ جو ایک ویکسین چلیا وہ ویکسین لگوائیں اور جو ایس او پی کا پورا پالن کریں بزار میں کم سے کم آنے کی کوشش کریں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گوہوں میں نہیں ملتی ہے تو ایس او پی کا پورا پالن کریں اور جو بھی چیز ہے وہ ان کو گوہوں سے مل جائے گی بزار میں کم سے کم آنے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ بلرام جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ نے پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ اپنے سارے مدے رکھیں اور ساری باتیں جو ہے وہ بتائیں یہ تھے ہمارے ساتھ سناتن درم صاحبہ کے پریزیڈنٹ بلرام شرما جن کو صاف طور پر آپ نے سنا کہ پورے منٹر کے وشے پہ چاہے وہ دکانداروں کا مدہ ہو اور ایڈمیسٹریشن کا کس طریقے کا رویہ ہے پلیس کا کیا رویہ ہے اس سب پر جو ہے ان کے ساتھ چرچہ کیے گئی اور آخر میں میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنا بہت بہت دیان رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ یا ایس او پیس کا پورا پروپرلی فالو کریں بزار میں اگر آنا ہے تو جتنی ملوکی اگر آپ کو ضرورت ہے تو تب ہی آنا بینہ ضرورت کے جو ہے آپ مارکٹ میں وزٹ نہ کریں ماسک جو ہے وہ آپ کو کمبل سری پہننا ہے اور اس کے بعد آخر ایک چیز اور جو ویکسینیشن کو لے کے میری بیمو صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن نہیں کروا رہے کافی لوگ جو ہے وہ رہتے ایون کے کافی حد تک جو ہے ویکسینیشن ہو گئی ہے لیکن جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس اس میں اگر کوئی ویپن ہے کوئی اتھیار ہے اس کرونا کے ساتھ لڑنے کا تو وہ صرف ویکسینیشن ہے اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ جرور کروائیں 45 پلس جتنے بھی آپ کے گھر کے بزرگ ہیں بڑے ہیں سب کا ویکسینیشن ہونا بہت جروری ہے اور جلد ہی ہم کسی اور پرسنیلٹی کے ساتھ جو ہے کسی مدے کو لے کے آپ کے ساتھ بات کریں گے تب تک میں مجھے اور میرے سہیوگی کیتن ورما کو دیجئے ازادت نمشکار عداب سرسی کا